ابھی میں نے یہاں پہ سیمپل بائنانس اپلیکیشن اوپن کی ہے اگر آپ نے ابھی تک کسے انسٹال نہیں کیا تو ٹریڈنگ کرنے کیلئے آپ اسے انسٹال کر سکتے ہیں آپ کو اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پہ بہت سارے کوئنز آپ کو یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں جس بھی کوئن میں آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں فار اگزیمپل آپ بی ٹی سی پہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے بی ٹی سی کو سیلیکٹ کر لینا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو آر ایس آئی بتاؤں گا کہ آر ایس آئی کیا چیز ہے انڈیکیٹر اسے آپ نے کیسے یوز کرنا ہے کیونکہ بہت سارے دوستوں کو اس کا نہیں بتا کہ آر ایس آئی کا بیسیکلی پرپس کیا ہے بہت سارے دوست سمجھ لیتے ہیں کہ شاید آر ایس آئی جو ہے جاتا ہے فار اگزیمپل جیسے ہمارے پاس کوئی لوکلی ہمارے پاس منڈی لگتی ہے تو منڈی میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس ٹائم مارکیٹ میں باہر کا پریشر ہے یا سیلر کا پریشر ہے تو اس پریشر کو جانے کے لیے اگر تو دیکھیں ہمیں پتا ہوگا کہ منڈی میں اس ٹائم یار سیلر کا پریشر زیادہ ہے تو ہم سیلنگ کی طرف چلے جائیں گے اگر ہمیں پتا چلے گا کہ یہاں پہ باہر کا پریشر زیادہ ہے تو ہم بائنگ کی طرف چلے جائیں گے تو یہ آر ایس آئی بیسیکلی یہ ہی کام کرتا ہے ہمیں پریشر کا بتاتا ہے کہ اس ٹائم مارکیٹ کے اندر کس چیز کا زیادہ پریشر ہے تا کہ ہم اس طرف جائیں اور پرافٹ گین کریں اس کے لیے جسٹ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے اگر تو آپ ڈیلی بیس پہ پرافٹ لینا چاہ رہے ہیں اگر آپ ڈیلی ویس پہ پرافٹ Company سے انیلسز کریں گے اگر اگر آپ ڈیلی ویس پہ سنگی پر انیلسز کریں گے تو اگر آپ ڈیلی بیس پر ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وان آور اور فور آور کا ٹائم فریم سیلیکٹ کریں میں نے یہاں پہ وان آور کا ٹائم فریم سیلیکٹ کر لیا ہے یہاں پہ ہر کینڈل جو ہے یہ پورے وان آور کی کینڈا ہے ایک گھنٹے میں مارکٹ میں جو بھی ہوا ہے وہ ہمیں یہاں پہ سنیاریو بتا رہی ہے یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا میں زوم کروں تو اسے ہم تھوڑا سا سٹڈی کرتے ہیں یہ دیکھیں مارکٹ میں لاسٹ کینڈل جو تھی وہ گرین بنی تھی ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا اوپر گئی لیکن اوپر سے کیا ہوا سیلر کا پریشر آیا اس نے ڈاؤن کرتے ہیں اس کینڈل کو یہ دیکھیں اوپر حلقا سا آپ کو شیڈو نظر آ رہا یعنی کہ مارکٹ کو نیچے گرا دیا تو ابھی کیا پتا چلے گا کہ مارکٹ میں کن کا زیادہ پریشر ہے بائر کا یا سیلر کا یہ چیز ہمیں رسائی یہاں پہ بتائے گی رسائی کوئی مشکل کام نہیں ہے جس آپ کو نیچے یہ دیکھیں رسائی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے ون ٹائم اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں نیچے رسائی جو ہے وہ اپلائے ہو گیا اب میں یہاں سے سکرین کو بڑھا کر لیتا ہوں اس کے لئے یہ کارنر میں مجھے یہ دیکھیں سکرین کو بڑھا کرنے کا آپشن نظر آ رہا ہے میں جس ون ٹائم اس پہ کلک کروں گا دیکھیں جی یہاں پہ میرے پاس سکرین جو ہے وہ بڑھی ہو چکی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے میں تھوڑا سا اسے یہاں سے زوم کروں گا یہ دیکھیں اس طرح جیسے میں نے اپنے ٹو فنگر سے اسے زوم کیا تو یہ مجھے یہ نیچے کچھ نمبر نظر آ رہے ہیں ففٹی ایٹی اب بیسیکلی یہاں پہ کیا ہوتا ہے جو ففٹی ہوتا ہے یعنی کہ ففٹی کا مطلب ہے کہ ففٹی ففٹی پرسنٹ ٹھیک ہے نہ تو مارکٹ میں بائد کا پریشر ہے نہ تو مارکٹ میں سیلی کا پریشر ہے اگر مارکٹ ففٹی پرسنٹ سے نیچے ہوگی تو دین مارکٹ میں سیلرز کا پریشر زیادہ ہوگا اگر مارکٹ ففٹی پرسنٹ سے اوپر ہوگی تو دین مارکٹ میں بائد کا پریشر زیادہ ہوگا ہم لانگ کی انٹری لیں گے جب بائد کا پریشر زیادہ ہوگا تو آٹومیٹیکلی ہماری مائنڈ میں یہ چیز آتی ہے کہ بائد کا پریشر زیادہ ہے تو ہم لانگ کی طرف جائیں اگر مارکٹ میں سیلر کا پریشر زیادہ ہے تو ہم شورٹ کی ٹریڈ سے پروفٹ گین کریں اب 50% پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جس جہاں پہ یہ 50 لکھا آرہا ہے اس کے سامنے کہیں پہ بھی کلک کریں گے یہ دیکھیں میں نے اب لائن لگا لی ہے یہ 50.31 سینٹ پہ لگی ہے اس سے آلموسٹ 50 پہ یہ لائن جو ہے وہ لگ گئی ہے اب جیسے اس پہ لائن لگی ہے اب تھوڑا سا اوپر چارٹ پہ بھی غور کریں گے تو آپ کو یہاں پہ بھی ایک ڈاٹڈ لائن جو ہے وہ نظر آنا سٹارٹ ہو چکی ہے کہ یہ والا پوائنٹ جو بن رہا ہے یہ اوپر بن رہا ہے 30,415 پہ یعنی کہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس ٹائم مارکٹ جو ہے یہ ایسی پوزیشن پہ ہے نہ تو مارکٹ میں باہر کیا بھی پریشر ہے نہ تو سیلر کیا پریشر ہے مارکٹ 50% پہ رکی ہوئی ہے تو ابھی یہاں پہ ہمیں ویڈ کرنا ہے کہ مارکٹ کس طرف جاتی ہے یہ اب انٹری لینے کے لئے اچھا پوائنٹ نہیں ہے اگر تو مارکٹ 50% سے اوپر ہوتی تو ہم لانگ کی انٹری کرتے اگر نیچے ہوتی تو ہم شورٹ کی انٹری فائنٹ کرتے لیکن ابھی مارکٹ سینٹر میں ابھی ہمیں ویڈ کرنا ہے کہ مارکٹ جاتی کس طرح پہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہ سائیڈ پہ آپ کو ڈرائنگ کا اوپشن نظر آ رہا ہے آپ نے ڈرائنگ کی اوپشن پہ جانا ہے یہاں سے آپ نے یہ ٹرینڈ لائنگ کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہماری 50% لائنگ بن رہی ہے ٹھیک ہے اولموسٹ وہ یہاں پہ بن رہی ہے ٹھیک ہے ایک ڈوٹ ہم وہاں پہ لگائیں گے اور ایک ڈوٹ اس طرح ادھر لگا کے اس کو لائنگ کو سیدھا کر لیں گے اس طرح ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ میری لائنگ لگ چکی ہے 50% سینٹر میں اب مجھے وائنڈ کرنا ہے مارکٹ کس طرف ری ٹیسٹ کرتی ہے کیونکہ اگر تو مارکٹ یہاں سے لانگ جانا ہوگا تو مارکٹ ایک دفعہ یہاں سے تھوڑا سا نیچے ڈاؤن گرے گی پھر اس کے بعد مارکٹ اوپر نکلے گی then میں لانگ جاؤں گا اگر مارکٹ اس کو کرتی ہے 50 کو کرتی ہے 55 60 پہ چلے جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ مارکٹ نیچے گرے گی ٹھیک ہے آپ لانگ کی انٹری لوگیں مارکٹ اسی وقت نیچے گر جائے گی آپ کے سٹاپ لاؤ سٹ ہوں گے آپ کو لاؤس ہو جائے گا وہ مارکٹ سے پروفٹ نکالے گا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ ویڈ کرنا ہے کہ مارکٹ ری ٹیسٹ کرتی ہے اگر تو مارکٹ یہاں سے تھوڑا سا ڈاؤن گرے گی آپ نے شورٹ کی انٹری لینی آپ نے ویڈ کرنا ہے کہ دوبارہ مارکٹ اوپر آئے جیسے مارکٹ دوبارہ اوپر آئے گی آپ نے لانگ کی انٹری فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر مارکٹ 50 کو کروز کر کے اوپر نکل دیا ہے اس کے بعد آپ نے ویڈ کرنا ہے کہ ابھی مارکٹ ڈاؤن آئے ٹھیک ہے ری ٹیسٹ کریں ٹھیک ہے جیسے مارکٹ ری ٹیسٹ کرے گی دوبارہ نیچے آئے گی جیسے ہی 50 سے نیچے گرے گی آپ نے فوراں انٹری لے لینی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میرے سامنے دیکھ لیں مارکٹ 50 پہ رکھی ہے آپ مارکٹ کو انیلائز کریں ہو سکتا ہے جب آپ دیکھیں چارٹ تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا ہو آپ نے فرسٹ لی دیکھنے کہ آرہی سی کیا واقع ہے ہمارے پاس یہاں پہ ری ٹیسٹ کر کے ہمیں اچھا ریزلٹ دے رہا ہے اگر تو اچھا ریزلٹ دے رہا ہوگا تو دین آپ نے اسے پریکٹس کرنی ہے دو سے تین دفعہ دین آپ نے اسے اپنے پروفیشنل اکاؤنٹ پہ اپلائے کر کے اسے پروفیٹ گین کرنا ہے اب میں آپ کو تھوڑی سی بیک ٹیسٹنگ کرواتا ہوں تھوڑا سا میں یہاں پہ اگر زوم دیکھیں اوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ اسے اور ابھی اگر میں یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ ہم ایک لائن لگاتے ہیں یہاں پہ یہ 50% پہ میرے پاس بن رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آلماس یہاں پہ 50% بن رہا ہے بیسیکلی صرف یہی وجہ یہ دیکھیں اب یہاں پہ 50 سیلیکٹ کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے اگر یہی ہم بڑی سکرین پہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم یہاں پہ لائن بھی لگا سکتے ہیں سبھی ڈرائنگز بہت زیادہ آسانی سے ہوتی ہیں موبائل پہ تھوڑی سی یہ مشکل آتی ہے تو اب ہم تھوڑا سا اگر یہاں پہ اسے دیکھیں تو یہ دیکھیں میں نے 50 کے اوپر لائن لے گئی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو مارکٹ جو ہے وہ اگر اوپر جاتی تھی یہاں پہ دیکھیں مارکٹ نے ایک دفعہ اوپر گئی ہے اس لائن کو ٹچ کیا یہاں تھوڑا سا ری ٹیسٹ کیا ہے ری ٹیسٹ کرنے کے بعد مارکٹ یہاں سے اوپر گئی ہے اسی طرح سیم سنیاریو یہاں پہ بھی ہو رہا ہے دیکھیں مارکٹ نیچے آئی ہے مارکٹ نے ایک دفعہ اس لائن کو ٹچ کیا ہے اور تھوڑا سا ری ٹیسٹ کیا ہے اس کے بعد مارکٹ اوپر نکلی ہے سیم اب یہ دیکھیں جو ہمارے پاس یہاں پہ کرنٹلی بھی سین چل رہا ہے اس میں بھی اب سیم کیا ہو رہا ہے مارکٹ نے ایک دفعہ تو یہاں پہ اگر تھوڑا سا ہم فوکس کریں تو مارکٹ نے ایک دفعہ اپنی اس لائن کو ٹچ کیا ہے یہ دیکھیں لائن نے ایک دفعہ ٹچ کیا ہے اس کے بعد مارکٹ نے ایک دفعہ ٹچ کرنے کے بعد تھوڑا سا بھی نیچی آئی ہے تو ابھی یہ ری ٹیسٹ کر رہی ہے ہو سکتا ہے مارکٹ ابھی تھوڑا سا یہاں سے ڈاؤن آئے اس کے بعد دوبارہ اس لائن کو کروس کرے ففٹی سے اوپر نکلے تو یہاں سے مارکٹ ہمیں ایک لانگ میں اچھا پروفٹ دے سکتی ہے اس طرح آپ آر ایس آئی کا یوز کر سکتے ہیں کہ مارکٹ کو آپ یہاں سے ہی انیلائز کر سکتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر کیاس نیاری ہو چاہتا ہے صحیح ہے کہ یہاں پہ آپ کو یہ چیز پتا چل جاتی ہے کہ مارکٹ میں پریشر کونس ہے ہمیں کس طرف مارکٹ میں انٹری لینی ہے صحیح ہے تو یہ چیزیں آپ یہاں پہ کلیرلی ہمیں آر ایس آئی جو ہے وہ نیچے بتا رہا ہوتا ہے اس چیز کو آپ فرسٹلی ڈیمو کاؤن پر ٹرائی کرے گیا آر ایس آئی کے لائن ڈرا کریں ففٹی پر دیکھیں کتنی دفعہ مارکٹ اسے ری ٹیسٹ کرنے کے بعد پوزیشن لی ہے یعنی کہ اگر آپ کو مارکٹ شورٹ میں ری ٹیسٹ دے رہی ہے تو کتنی دفعہ مارکٹ شورٹ آئی ہے کتنی دفعہ لانگ گئی ہے جب آپ اس کو پریکٹس کریں گے then آپ کو یہ چیزیں ساری کلیر ہوں گے بسیکلی ٹریڈنگ جو ہے وہ نام ہی پریکٹس کیا جتنی زیادہ آپ اس کی پریکٹس کریں اتنی زیادہ آپ اس کے ایکسپرٹ ہوں گے اور مارکٹ سے اچھا پروفٹ گین کریں گے اگر آپ کمپلیٹ کورس دیکھنا چاہتے ہیں ٹریڈنگ کا اگر آپ کو ٹریڈنگ کا نہیں پتا تو اس پہ میں نے کمپلیٹ کورس جس پہ ایڈ کیا ٹھیک ہے میرے چینل پہ اویلیبل ہے گولڈن ویڈیوز کی نام سے پلیلیسٹ ہے آپ جائیں وہ پلیلیسٹ میں میں نے وہ والی ویڈیوز ایڈ کی ہیں جو آپ کو ٹریڈنگ میں ایکسپرٹ بنا سکتی ہیں فری آف کاسٹ ہر چیز ہے اگر آپ ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ وہ دیکھیں پلیلیسٹ انشاءاللہ آپ فولی ایکسپرٹ ہو جائیں گے ٹریڈنگ کے اندر تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ